السلام علیکم میں ہوں یاسر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل یاسر آٹو کار ڈیل آج اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کلٹس کے کچھ پارٹس کے بارے میں جو ہم چینج کر رہے ہیں سب سے پہلے ہم لے کے آئے ہیں سزوکی کلٹس ای اف آئی ہے اور اس کی کلچ کیبل لے کے آئے ہیں تو کلچ کیبل اس کی چینج کریں گے اور ساتھ اس کی ایکسیلیٹر کیبل بھی آپ کو یہ بھی بتا دیں گے کہاں کہاں سے وہ ڈیمیج تھی اور اس کا کیا کیا مسئلہ تھا تو ساتھ اس کی ہم آپ کو پرائس بھی بتا دیتے ہیں یہ ایکسیلیٹر کیبل ہے میں ایک آدھ سے ویڈیو بنا رہا ہوں اور ایک آدھ سے اس کو کھلنے کوشش کر رہا ہوں اور یہ کلچ کیبل ایکسیلیٹر کیبل ہے ایکسیلیٹر کیبل جو آج کی پرائس ہے وہ ہمیں ملی ہے تیرہ سو پچاس روپے گی ٹھیک ہے جپانی کیبل ہے یہ ہیلکس کی ہے پر میڈن جپان لکھ ہے میں زوم کر کے وہ بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں اور اس کے بعد میں آپ کو ایکسیلیٹر کیبل کا بھی بتاؤں گا سوری کلچ کیبل کا بھی بتا دوں گا یہ دیکھ سکتے ہیں آپ تھوڑا سا میں کلیر کر دوں تو یہ میڈن جپان ہے اور یہ بھی میڈن جپان ہے یہ لکھا ہوا ہے جی میڈن جپان اور یہ بھی ہیلکس کی ہے اور جپانی کیبل ہے یہ کلچ کیبل ہے یہ بھی ہے یہ سترہ سو رپے کی ہے سوری کلچ کیبل اور تیرہ سو پچاس رپے کی ہے ایکسیلیٹر کیبل تو اس کو آج ہم کلٹس میں فٹ کر رہے ہیں تو بتائیں گے آپ کو پرانی کیبل کے بارے میں پرانی کیبل کی کیا گنشن تھی یہ کلچ کیبل ہے اس کے اندر ایک بوش ہوتا ہے یہ جو تار نگلی ہے اس کے اندر ایک بوش ہوتا ہے وہ کٹ جاتا ہے وہ بائے نگلاتا ہے جس کی وجہ سے کلچ ہارڈ ہو جاتا ہے اور آپ کی جو پاؤں ہیں اس کو کافی زور لگانا پڑتا ہے کلچ پریس کرنے کے لیے گے لگانے کے لیے بھی دکت ہوتی ہے تو دوسری یہ چیز یہ تھی یہ کلچ کیبل ہے یہ ایکسیلیٹر کیبل ہے یہ اوپر اس کا کور کٹ جاتا ہے تو تھوڑا سا آپ دیکھ سکیں گے یہ جہاں پہ میرا ہاتھ ہے اس جگہ سے کور اس کا کٹ چکا ہے اور ادھر سے پانی چلا جاتا ہے کیبل کے اندر تب اس کو زنگ لگنا شروع ہو جاتا ہے جب آپ واش وغیرہ کراتے ہیں یا پانی اوپر گرتا ہے تو اس کیبل کے اندر پانی جانا شروع ہو جاتا ہے وہ زنگ لگتا ہے تب ایکسیلیٹر کیبل بھی اس کی ہارڈ ہو جاتی ہے اور سخت ہو جاتی ہے جس کے وجہ سے کلچ پریس کرنے میں ہمیں دکت ہوتی ہے یا پیڈل دبانے میں ہمیں دکت ہوتی ہے تو اس لیے یہ دونوں چیزیں ہم چینج کر رہے ہیں اس سے ایکسیلیٹر پیڈل بھی بلکل نرم ہو جائے گا اور کلچ آپ اس کو پریس کرنے میں کوئی پریشانی نہیں ہوگی اور دونوں پیڈل بلکل نرم ہوں گے ٹھیک ہے جی آج کا پھر آپ کو بتا دوں اس ویڈیو میں کہ آج جو ہم کلٹس کی ای ای اف آئی کی کلچ کیبل اور ایکسیلیٹر کیبل چینج کر رہے ہوں دونوں کی پرائیس آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں اور مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیتا کہ میں مزید جو ویڈیو بناؤں اس کی پرائیس بھی ساتھ آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں اور ساری ٹیل بھی آپ کے ساتھ سینڈ کرتا رہوں بہت شکریہ دونوں میں یاد رکھے گا جی اللہ حافظ